حضر مفتی شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ جو ہے نا تکیو عثمانی کے والدے گرامی وہ مفتی آزم تھے مولانا عساق صاحب بڑے محبت کرتے تھے ان سے تو کہتے ہیں میں گاؤں سے ادھر فیصل آباد میں ان کا سائیکل چلا آکے آیا تھا ان کا خطبہ سننے کے لیے تعلیمات اسلامیہ میں تو مفتی شفیع عثمانی صاحب بیٹھے تھے تو مفتی تکیو عثمانی صاحب کہتے ہیں میری بہن آئی ہمشیرہ میری تو وہ کہتے ہیں ابو جی میرے لیے حاج کی دعا کریں ابو جی میرے لیے حاج کی دعا کریں انہوں نے کہا میں کیوں کروں تمہاری حاج کی دعا انہوں نے کہا ابو جی مجھے بہت شوق ہے حاج پر جانے کا انہوں نے کہا نہیں نہیں تم جھوٹ بولتی تمہیں حاج پر جانے کا کوئی شوق نہیں ہے تو کہتے ہیں ابو جی نہیں واللہ اچھا انہوں نے کہا یہ بتاؤ تم نے حاج پر جانے کے لیے کتنے پیسے جوڑیں وہ کہہ لگی میں نے میرے پر پیسے ہی نہیں میں نے کہا جوڑنا ہے فرمایا کیا ایک آنا بھی تم نہیں گھر کے سعودہ صلو سے بچا سکتی آنا انہیں کہا وہ تو بچا سکتی فرمایا آنا جوڑنا تمہارا کام ہے حاج پر بلانا اس کا کام ہے پیسے جوڑنے سے پتا چلے گا عمل سے پتا چلے گا تمہیں شوق محبت جستجو لگن محبت پیار تیرا عمل بتائے گا چھوڑ جاتی ہے کہ نہیں جاتی چھوڑ حاج ہوتا یا نہیں ہوتا چھوڑ پیسے کٹھے ہوتے کہ نہیں ہوتے ہمارے ڈاکٹر جام حمد صاحب ایک دفعہ بیٹھے کہتے ہیں میرا عمرہ کرنے کا بہت شوق ہے تو میں دعائی لینے کیلئے ان کے پاس گیا میں نے کہا بہت شوق ہے دعا کرے کاش صاحب میرا عمرہ ہو جائے تو میں نے ان سے کہا آپ نے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو عمرہ ہے آپ نے اس کے لئے کیا پیسے جھوڑے کہتے ہیں وہ بچن گئے تھے میں نے کہا نا آمان آج کیا کمایا کہتے ہیں میں نے کہا ایک ہزار روپے نکال کے یہ نیچے والے دراز میں رکھ دے آم آج سے آپ دس روپے ایک ایک روپے چار چار آنے اس میں ڈالتے جائیں بس دو مہینے میں گزرے اللہ نے ان کا سبب بنا دیا وہ عمرے پہ چلے گئے اللہ نے ان کا سبب بنا دیا وہ عمرے پہ چلے گئے کسی نے ان کو کروا دیا ٹھیک ہے بعد میں وہ کرز اتارتے رہے پھر بعد جو اصل کرنے کی تو مفتی صاحب کہتے ہیں میری ابباجی نے کہا تیرے اندر شوق نہیں ہے لگن نہیں ہے سپارک نہیں ہے تیرے اندر تو کہتے ہیں پھر یہ ہوا کہ ابباجی میری بہن جو ہے وہ پیسے جوڑنے لگ گئے اور وہ فوت ہو گئی اب سنتے جاؤ حج پہ ہی نہیں جا سکی تو ابباجی رو دیئے کہ دیکھنا بیٹی کے مال میں کچھ اس کے دراز میں کچھ چیز جہاں وہ پیسے رکھتی تو پورٹلی نکلی تو پورٹلی کھولی تو بھلے سموں میں صرف پینسٹھ روپے نکلے آنا آنا اس نے جوڑا گھر کے اندر غربت کی انتہا تھی آپ تو ہر وقت ہوتے رہتے ہیں پیزے کھاتے شوار میں کھاتے ہر چیز کے جن لوگوں نے کرنا ہوتا ہے وہ اپنی ہر خواہش کو کاٹ دیتے وہ تو روٹی نہیں کھاتے وہ تو روٹی نہیں کھاتے آپ کہتے میرا علم علم آپ نے مجھ سے خاک سیکھنا ہے اس لئے اپنا ذہن میں نے دو دفعہ ذہن بنایا طالب علموں کو پڑھا دیا ایک دفعہ پڑھایا تو فرمایا وہ پینسٹھ روپے جو ہیں ابباجی دیکھ کے بڑا روئے بڑا روئے کہ تکی دیکھنا کوئی آدمی حجے بدل کرنے کیلئے جا رہا ہے تو اس کا اطلاع دینا کہ وہ ایک آدمی حجے بدل کرنے کیلئے جا رہا تھا کسی کا حج کرنے کیلئے جا رہا تھا کوئی مر گیا تھا تو وہ وسیعت کر گیا اس کا حجی پہ خرچ کرنا بھی سواب ہے حجی پہ خرچ کرنا بھی عمرے والے پہ بھی خرچ کرنا سواب ہے اس سے کئی گناہ زیادہ اس کا آپ کو مل جاتا ہے ڈیوی مر طفا ڈیوی مر طفا